ہے آج مجھ سے فرمائش کی میرے بھائی نے کہ میں حضرتِ عباس علمدار کے مسائب پڑھوں ہاں عزیز آنِ گرامی کون عباس دو محرم کو کربلا میں قافلہِ آلِ محمد پہچا خیمے لگائے گئے کچھ وقت گزرا تھا کہ دور سے حضرتِ عباس نے ایک منظر دیکھا کیا منظر دیکھا شبیحِ پیمبر جوان علی اکبر میرے بھائی نے مجھ سے فرمائش پہلے کی تھی مورانا آپ علی اکبر کے مسائب پڑھئے میں نے کہا بھائی یا تو میں مر جاؤں گا یا تو سننے والے مر جائیں گے میں سوائے محرم کے حضرتِ علی اکبر کے مسائب نہیں پڑھ پاتا ہوں میں نے اللہ سے دعا بھی کی ہے پروردگار مجھے موت اس وقت دینا جب میں ممبر پر حسین کے جوان کی شادت پڑھ رہا ہوں علی اکبر کے مسائب پڑھتا رہوں عباس نے دور سے یہ منظر دیکھا کیا دیکھا علی اکبر کچھ لوگوں سے بحث کر رہے ہیں شبیحِ پیمبر کا جمال نمہ چہرہ جلال میں تبدیل ہے ایک مرتبہ عباس دورتے ہوئے قریب آئے علمدار نے آ کر ایک مرتبہ اکبر سے کہا بیٹا اکبر کیا بات ہے میرے لال تمہارے یہ جمال نمہ چہرے پہ جلال کس لیے سن سکو گے ازاجارو ایک مرتبہ علی اکبر کہنے لگے چچا مجان عباس یہ لوگ میرے بابا کے خیموں کو ہٹانے آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بابا کے خیمے ہٹا لیے جائے ایک مرتبہ اکبر کے سینے پر عباس نے ہاتھ رکھا کہا بیٹا اکبر ابھی تیرے چچا کے بازو سلامت ہے بیٹا اکبر ابھی تیرے چچا کے بازو سلامت ہے میرے شہزادے ایک مرتبہ اکبر کو پیچھے کیا خود سامنے آ کر ایک مرتبہ فالس سے کہنے لگے کس میں ہمت ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے میرے آقا کے خیمے ہٹا دے سن سکو گے ازاجارو حسین عباس کے پاس نہیں آئے حسین نے عباس کو آواز نہیں دی حسین دولتے ہوئے زینب کے خیمے میں گئے جا کے ایک مرتبہ کہنے لگے بہن زینب میرے شیر کو جلال آ گیا ہے بہن ذرا عباس کو بلا لو زینب کہنے لگی بھائیہ عباس کو آپ کیوں نہیں بلاتے آپ کیوں نہیں روکتے سن سکو گے ازاجارو حسین کا جواب حسین کہتے زینب میں عباس کو کہا کہا رو گو زینب اب مجھے شرم آتی ہے میں عباس کو اور نہیں روک سکتا زینب میری گزارش ہے کہ تم میرے شیر کو بلا لو ایک مرتبہ زینب نے فضا سے کہا فضا ذرا جا کر میرے شیر کو آواز دے کر کہو زینب نے بلایا ہے فضا خیمے سے نکلی عباس زینب نے یاد کیا ہے ہاں زادارو جیسے ہی سنا نا شہزادی زینب نے بلایا ہے ایک مرتبہ عباس نے نیام سے تلوار نکالا زمین پر خط کھیچا خط کھیچ کر کا خبردار جب تک عباس نہ آ جائے اس لکیر کو پار نہ کرنا یہ کہہ کر ایک مرتبہ شہزادی کے خیمے میں آئے سلام کیا جواب سلام ملا سن سکو گے عباس کہنے لگے شہزادی آپ نے مجھے بلایا ہے ایک مرتبہ زینب نے بھائی کے سر پر ہاتھ رکھا کہنے لگی میرے بھئیا میرے شیر میں نے سنا ہے تجھے چلال آ گیا کہا شہزادی میرے رہتے ہوئے میرے آقا کے خیمے ہٹا دیے جائیں ایک مرتبہ زینب کہنے لگی عباس یہ میں کہتی ہوں تو تلوار نیام میں رکھ لے ایک مرتبہ عباس نے سر جھکا کر کہا شہزادی اس سے بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ کہتی عباس اپنا سر کاٹ کر میرے خدموں میں رکھ دے ہاں زیادہ رو ہاں زیادہ رو سن سکو گے بہن کا جواب شہزادی زینب کہتی ہے عباس اگر تم میری بات نہیں مانو گے نا پاس تو میں اپنے سر سے چادر سرکا دوں گی ہاں خیرت مندہ پاس جیسے ہی زینب کی چادر کی بات آئی ایک مرتبہ تلوار نکالا گھٹنوں سے تلوار پوڑا شہزادی کے قدموں میں دھنا کہ شہزادی پھر سے نہ کہنا امہ نے مجھے مزار رسول پر قسم کلایا ہے جب تک میرے بازو سلامات زینب کی ریدہ سلامات شہزادی پھر سے چادر ہتنے کی بات کی غازی آپ کو برداشت نہیں ہوا ارے زرا شام غریبہ میں آ کر دیکھو ارے یہی زینب سر پر آتھ رکھیں شمر نیزہ لیے زینب فراد کی طرف دیکھ کر بکارے گی ہاں پا ہاں زادارو ہاں زادارو عباس حسین کے بھرم کا نام ہے پتہ ہے زادارو جب مولا علی 20 رمضہ 21 رمضان کی شب آئی نا مولا علی نے اپنے سارے بچوں کو 40 ہجری میں بلایا سب کا ہاتھ لیا امام حسن کے ہاتھ میں رکھا زینب کا ہاتھ لیا امام حسن کے ہاتھ میں رکھا کلشون کا ہاتھ لیا امام حسن کا امام حسن کے ہاتھ میں رکھا گھر کے کونے پر بیٹھ کر میرا مولا غازی آسو باہ رہا تھا ام البنین نے یہ منظر دیکھا کہا میرے لالا باس تیرے آنکھوں میں آسو کیوں ہے کہا ماں بابا نے سب کو آقا حسن کے حوالے کیا مجھے کسی کے حوالے نہیں کیا ام البنین مولا کے قریب آئی ہاں مولا ہاں میرے سرداج میرے بیٹے عباس سے کوئی خطا ہو گئی کیسا کیوں کہتی ہو ام البنین کہا مولا آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا ارے میرے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا ایک مرتبہ علی نے کہا باز ہی دارا ہو پھر حسین کی طرف دیکھا حسین ہی دارا ہو ارے حسین کا ہاتھ لیا عباس کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ لیا حسین کے ہاتھ میں کہنے لگے عباس میں نے تجھے اپنے حسین کے لیے مانگا یاد رکھنا میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے عباس کبھی ایسا دن نہ آنے پائے میرا حسین پانی مانگے اور تو موجود نہ ہو ہاں زادارو آ گیا عشور کا دن اجڑ گیا نبی کا گھرانہ ہاں زادارو اثرِ عشور قریب آ رہا ہے خیموں سے الاتش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں ایک مرتبہ غیرت مند عباس مولا کے پاس آئے آ کے کہنے لگے مولا آقا آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دو عزادارو سن سکو گے حسین کہتے ہیں بھئی عباس میرے بھائی عباس میں تجھے اجازت کیسے دے دوں تو تو میرے لشکر کا علمدار ہے ہاں جس عباس نے کبھی زبان نہیں گھولی نہ پہلی مرتبہ ایک مرتبہ کہنے لگا آقا ماف کرنا جب لشکر ہی نہیں رہا تو علمداری کس کی کرو ہاں زادارو خسین نے کہا عباس زد نہ کرو ایک مرتبہ عباس کہنے لگے ٹھیک ہے آقا اگر میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے نہ سہی آقا مجھے سکینہ کی پیاز دیکھی نہیں لاتی آقا میری سکینہ علا تشکی آوازیں بلند کر رہی ہے آقا کم از کم فرات میں پانی لانے کی اجازت تو دے دو ہاں زادارو حسین نے عباس کی طرف بڑی حسرتوں سے دیکھا دیکھ کر کہا ٹھیک ہے بھئیہ اجازت تو دوں گا مگر اجازت مشروع تھے ایک شرط ہے کہ آقا کیسی اجازت کہ عباس تلوار لے کر نہ جانا عباس تلوار لے کر نہ جانا کہ آقا منزور ہاں زادارو گھوڑے پہ غازی سوار ہو گیا ایک ہاتھ میں علم لیا پوٹا ہوا نیزہ لیا ایک ہاتھ میں مشکیزہ لیا ہاں زادارو ادھر عباس گھوڑے پہ سوار ہونے لگے نہ ادھر ننی سکینہ بچوں کو قریب بولاتی ہے اور کہتی ہے بچوں آپ گھبراؤ نہیں میرا مو جارہ ہے پانی لالے ہاں زادارو عباس فورات کی طرف بڑھے فورات کے قریب پڑھے عالم کیا ہے شاعر کہتا ہے کہ سارا مجمع چھڑ گیا چاروں طرف ہے بات کس شیر کی آمد ہے کہ رن کھا پڑھا ہے رن ایک طرف چرخے کون کھا پڑھا ہے رستم کا بدن زیر کفن کھا پڑھا ہے ہر قصر سلاتین زمان کھا پڑھا ہے شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرستے ہیں سمیتے ہوئے پرگو حیبت سے نوکل افلاق کے دربند جنات فلق بھی نظر آتا ہے نظر بند ارے خرشید کے پنجوں سے قلم جھوٹ پڑا ہے عباس کے ہاتھوں سے حسین نے اکبر کو حاضر دارو رونے میں کمی مت کرنا سکینہ کے چچا کے مسائب ہے ارے وہ بھی بی بی آئی ہے جس نے عباس کو اپنا بیٹا کا ایک بی بی آتی ہے نا جنت البقی سے آتی ہے اجڑی ہوئی جنت سے ایک بی بی آتی ہے مگر پہلے شام جاتی ہے چار سال کی بچی کو لیتی ہے اور جب آزاداروں اس مجلس میں آتی ہے نا جب سکینہ تمہیں روتے ہوئے دیکھتی ہے نا تو اپنی دادی سیدہ سے کہتی ہے دادی اممہ ارے یہ میرے بابا کیا آزادار کربلا میں کہا تھے ارے دادی اگر یہ کربلا میں ہوتے شمر مجھے تماشے نہ مار تھا دادی میرے گوشواریں نہیں چھنے جا حسین نے اکبر کو قریب بلایا کہا بیٹا اکبر ذرا غور سے دیکھو بیٹا علم کہا ہے اکبر کہتے ہیں بابا علم ہوا پہ بلند ہے حسین نے شکر کا سجدہ کیا سر اٹھایا کہا بیٹا اب علم کہا ہے بابا علم نے دائے سے بائے کو کروٹ لی حسین نے کہا میرے عباس کی خیر اکبر اب علم کہا ہے کہا بابا اب علم ہچ کو لے لے رہا ہے بابا اب علم زمین پر آیا ہاں ہاں زیادہ رو سن سکو گے اب بابا جب نہر سے پلٹے نہ تو سروں کے اوپر سے تیر اتنے گزرے جیسے آسمان سے بادل گزر رہا ہو ایک ظالم بڑا اس نے دائے بازو خلم کیا ایک ظالم بڑا بھائے بازو خلم کیا ایک ظالم نے گرز مارا ہاں زیادہ رو سن سکو گے بس ایک واقعہ اور میں تقریر اپنی ختم کر دوں گا اب باس کا قد کتنا تھا اب باس کا قد تاریخ میں اتنا بلند ملتا ہے کہ جب اب باس عربی گھولے پر سوار ہوتے تھے نا تو اب باس کے پیر زمین پر خط کہچتے تھے ایک ذاکر حسین ممبر سے مولا عباس کے مسائب پڑھا تھا واقعہ پڑھا کہ عباس کے سر پر گرز لگا مجلس تمام ہوئی اپنے گھر گیا رات کو بستر میں سوچنے لگا جب میرے عباس کا قد اتنا تھا کہ قدم زمین پر خط کہچتا تھا تو عباس کے سر پر گرز کیسے لگا سنو آزاداروں روتے ہوئے اٹھو گئے یہ سوچتا ہوا سو گیا کیا دیکھتا ہے خواب میں ایک نقاپوش بی بیاں دیئے وہ بی بی کہتی ہے میرے لال کے ذاکر تو کیا سوچ رہا تھا میرے عباس کے بارے میں کا شہزادی میں سوچ رہا تھا عباس جب اتنے پلند خط کے تھے تو عباس کے سر پر گرز کیسے لگا وہ بی بی کہتی ہے سننا چاہتا ہے میرے عباس کی مصیبات میرے عباس پر کیسی مصیبت آئی کہاں بی بی کہاں سن جب میرا عباس نہر پر گیا تو فوت چھڑ گئی جب میرے عباس نے اپنے ہاتھوں میں پانی اٹھایا نہ تو عباس چاہتا تھا کہ پانی پیئے مگر ہائر غیرت مند عباس پانی میں سکینہ کا چیرہ میرے عباس نے پانی پھیک دیا مشکیزہ بھرا عباس گھوڑے پر سوار ہوا میرا عباس مورا عباس چاہتا تھا کہ تیزی سے خیمے کی طرف آ کر سکینہ کو پانی پلائے مگر کئی سے تیر کئی سے نیزے اور ایک ظالم بڑھا اس نے عباس کا دائیہ بازو خلم کیا عزاداروں جب آپ لوگ کربلا گئے ہوں گے نا ایک بات آپ نے محسوس کی ہوگی اب تک وہ مقام موجود ہے جہاں عباس کے ہاتھ کٹے ہیں آپ جب جائیں گے دیکھیں گے وہ مقام موجود ہے جہاں عباس کا دائیہ بازو کٹا پھر اس کے بعد آپ کو بہت دور چل کے جانا پڑے گا جہاں غازی کے بائے ہاتھ کٹے میں سوچنے لگا آخر اتنا ڈسٹنس کیوں دائیہ ہاتھ یہاں کٹا بائیہ ہاتھ وہاں کٹا جب میرے سمجھ میں بات آئی کہ یہ عباس کی وفا ہے جب عباس کا دائیہ بازو کٹا شاید عباس نے سوچا ہو کہ میں جلدی جا کر خیمے تک پانی پہنچا دوں میرا عباس دیزی سے دوڑا اور ایک ظالم بڑا بائیہ ہاتھ خلم کیا میرے غازی نے اپنے دندان سے مشکیزے کو پکر لیا ہاں زاداروں وہ بی بی کہتی ہے ایک ظالم بڑا اس نے مشکیزے کا نشانہ لگایا مشکیزہ چھن گیا پانی پہنے لگا جیسے ہی پانی با وہ پانی نہیں تھا عباس کے ارمان عباس کی آرزویں پانی کے ساتھ بے گئی کا بس ویسے ہی میرا عباس ابھی گوڑے پر سمجھ نہیں پایا کہ ایک ظالم بڑا اس نے میرے عباس کے آنکھوں پر تیر مارا ہاں میرا عباس تیر کیسے نکالتا ہاتھ کٹ چکے تھے میرے عباس نے چاہا اپنے گھوٹنے اٹھائے سر کو جھکایا تیر نکالنے کے لیے ایک ظالم گرز لے کر بڑا ارے عباس کے سر پر عباس کا میرے عباس کا سر دو پارا ہو گیا کا زاکر میرے عباس کی مصیبت سن سکے گا کا شہزادی اور کیا مصیبت ہے کا شون جب بھی گوڑے سے کوئی شہید زمین پر گرتا تھا اپنے ہاتھوں کا سارا لیتا تھا ارے جب میرا عباس گرا عباس کے ہاتھ کٹ چکے تھے ارے میرا عباس مو کے بل گرا اسلام علیکہ یا باہ حازہ دارو بس ختم کر دیا میں نے ایک منٹ تقریر تمام ہو گئی میرا عباس اسلام علیکہ یا باہ حازہ دارو حسین کی کمر جھگ گئی حسین دورتے ہوئے عباس کے پاس آئے عباس کے سر کو لیا اپنے زانو پر رکھا ایک مرتبہ کہنے لگے عباس کوئی خواہش ہے میرے بھائی کہا آقا مرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں مولا میرے آکھوں میں ظالم نے پیر مارا ہے میرے ایک آکھوں صاف کر دیجئے حسین نے آکھوں کو صاف کیا عباس نے حسین کی زیارت کی حازہ دارو سن سکو گے ایک مرتبہ حسین کہتے عباس بھائیہ حسین کی بھی یہ خواہش پوری کر دوگے کہا آقا کیسی خواہش کہا بیٹا میرے لال عباس بڑھپن سے تم نے مجھے آقا کہکے پکارا اور ایک مرتبہ بھائیہ کہکے پکار دے عباس نے کہا بھائیہ بھائی بھائی کے سینے سے لگا عباس نے کہا آقا مجھے خیمے میں نہ لے جانا میرے جنازے کو فراد کے قریب چھوڑ دینا علیہ عباس سکینہ کو منعی دکھا سکتا سکینہ انتظار آقا آقا وَلَا لَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمُ الظَّالَمِينَ وَسْتَ يَعْلِمُ الَّذِينَ سَلَمَا